موسیقی 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 جہاں پر 3275 کے باہو بیکمالی کی رید گئی ہے 3500 کے ٹارگٹ کے لیے 3310 کے اس طرح پر آپ اسٹاپلوس لگائیں اور تیسری کال جہاں پر آپ ٹریڈ کر کے منافع کما سکتے ہیں گولڈ اور ترسٹ آئین کے بے ہو ہے کہ 29400 کے باہو پر آپ بیچائے 29100 کے ٹارگٹ کے لیے تو یہ کوئی محطمون کال ہیں جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں مارکٹ میں ٹریڈ کریے لیکن اسٹاپلوس ضرور لگائی آگے بڑھتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں ایک محتمون خبر کی خبر یہ ہے کہ کیبینٹ کی بیٹھک میں چینی پر سٹاک لیمٹ لگانے کی منجوری راجیوں کو دے دی گئی ہے اور راج اب یہاں پر سٹاک لیمٹ لگا پائیں گے اب الگ الگ راج اپنی الگ الگ سیما تیہ کریں گے چینی کے اوپر لیکن کیبینٹ نے اس کی منجوری دے دی ہے چینی کے دام جس طرح سے بڑھ رہے تھے ریٹیل میں بہت چالیت روپے پرتکیلوں کے اوپر پہنچ گئے ہیں اس کے بعد سرکار نے یہ قدم اٹھایا ہے سرکار کی دلیل ہے کہ پریابت سٹاک کے بعد بھی یہاں پر دام بڑے ہیں اس لیے یہ قدم اٹھانا پڑا ہے جمعہ کھلی روکنے کے لیے سرکار نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے یہ دلیل یہاں پر دی جاری ہے ہمارے ساتھ مارکٹ کے دو بڑے ایکسپرٹ جڑے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اسما کے ڈی جی ابناش برما اور ساتھی ہمارے ساتھ ہیں بومبی شگر مرچنٹ اسوشییشن کے پریسیڈنٹ اشوک جہن ممبئی سے آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت تھے کرکٹر میں سب سے پہلا سوال ابناش جی آپ سے آپ کا پہلا کمنٹ کیا ہوگا سرکار کے اس موپر پہلا کمنٹ تو یہی ہوگا کہ پری میچور ہو گیا ہے جورمنٹ کے طرف سے کیونکہ چالیس روپے ریٹیل یا بیالیس روپے ریٹیل تک بھی بھارت سرکار کو ریاکٹ نہیں کرنا چاہیئے تھا ہے چونکہ ہمارا جو کاسٹ پردکشن 들이 ngatہ چاہیئے تھا گیٹ پر پہل تئیاں ہمیں گیٹ پر ملتا ہے تو ٹاکس دو ڈو روپیہ اور ہے مارجن ڈیٹیلر مارجن جوڑ کے چالیس سے بیالیس روپیہ تو ریٹیل پرائز تو مناسب آنڈ کرٹ ہونا چاہیے تھا تو میرا انڈرسائنڈنگ یہ ہی ہے کہ یہ جو ہوا ہے سٹاک ہونڈنگ لیمٹ تھوڑا پری میچور ہے اور بیٹر ہوں گے تب ہی تو پھر کنمہ کسانوں کا جو قریب سے بھی گیرہ ہزار کروڑ کے ایریر ہے وہ ہم دے پاتے میرے حساب سے تھوڑا پری میچور ہے سرکار کی دلیل ہے کی بازار میں چینی کا سٹاک پریابت ہے اس کے بعد بھی دام بڑھ رہے ہیں کیا آپ اس دلیل کو بائی کر رہے ہیں اگری کرتے ہیں اسے نہیں میں سن کے باتے سہمد تو تھوڑا انہوں نے چھوڑا چلئی کیا ہیں وہ پہلے سے زیان دیں آر ایہا نوڑھ کے یہ ریٹ ہے جو 40 ڈیٹل تک کافی بہترین ریٹ ہے جو 40 ڈیٹل میں ہم ہم ہمینے کرتے ہیں بھی کاریت ٹی ڈی ٹی ٹی وارمیان ڈی امی سکت کریں ماند اگر کبی بوجود باشی تک ہے میرے یک چیزتر رہا سکت کریں حجانہ سکت کریں ان کو مجھے جگہ جگہ حساب دیگر پیچھے بھی مینے درد سے ڈی از نیسا ہوسکت کریں کیسے کریں تو چھوٹا ہوسکت کریں ان کو دل کے مرفید ان کو دل کے مرفید بھی اور ڈال کے پاک پر دل کے مرفید چینی ملو کی صحت پر آپ اس کا کیا ایمپیکٹ دیکھ رہے ہیں زیادہ کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ جو پرائیز اوپر گہتے یہ قریب ہفتے بھر سے یہ چچا تھی مارکٹ میں بھارت سرکار یہ سٹاکھولنگ چینی مارکٹ میں بھارت سرکار بھارت سرکار بھارت سرکار بھارت سرکار ہے وہ سکتا ہے کہ اگلے دس دن پندرہ دن میں تھوڑا سا جو چینی ملو کی جو بھکوالی ہے جو پیچنے کا ہے اس کا ڈیمانڈ تھوڑا سا کم رہے گا اوکی اوکی ٹھیک ہے لیکن ایک خبر یہاں پر یہ بھی آ رہی ہے کہ بھارت کو اس بار بڑے پیمانے پر چینی کا ایمپورٹ کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ لگاتار ڈراؤٹ سے اور جس طرح سے اس نیچائی کی کمی ہوئی ہے ایسے میں چینی کا اتفادن چاریس پرچنٹ تک گھڑ سکتا ہے یہ انوان یہاں پر لگایا گیا حالانکہ آلیکاری طور پر اسی کوئی بات ابھی سامنے نہیں آئی ہے اور بی ایسے میں کا بامبائی شگر مرچنٹ اسوشیشن کا بھی انفریکٹ یہ کہنا ہے کہ سرکار کو ایک سپورٹ تطکال روپنا چاہیے نہیں تو بھاری امپورٹ کی ضرورت یہاں پر پڑے گی اشوک آپ کو کیوں لگتا ہے کی ڈیمانڈ سپلائی کی بھی اتنا بڑا گیاپ ہو لے والا ہے ڈیان میں سب اکی ام لوگ بھونا چاہتے ہیں کہ ایسے ایکسپورٹ تو بند کرنا چاہیے اور ایمپورٹ کرنے کی بھول کنجو مجھے سے ڈیسٹ بڑی بڑی جو کولڈنگ رہے ان کو ایک چھوٹ دینی چاہیے کہ ڈیٹھوڈنگ کو ایک چھوٹ دینی چاہیے ہماری مانگی رہنی اگر حالات یہاں پر نہیں صدرے یا ایکسپورٹ کو نہیں روکا گیا تو ایک بڑے پیوانے پر ایمپورٹ کی ضرورت پڑے گی چینی کی میں بالکل نہیں اگری کرتا ہوں مہاراشترہ میں پانی برسات بھی کمی ہوئی ہے پانی کی کمی ہوئی ہے اور وہاں پہ سوئنگ ہے لیس مہاراشترہ میں کچھ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ کم بھی ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں باقی انڈیا ہے بگ کنٹری یو پی میں ہم لوگ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ اگلے سال پروڈکشن اس سال سے زیادہ ہوگا تمیلناڈو میں زیادہ ہوگا اگر مہاراشترہ میں کم بھی ہوتا ہے تو وہ پارشلی کمپنسیٹ ہو جائے گا فروم یو پی آن تمیلناڈو بہت بڑی بات جو شاید اشوک جین ساں مس کر رہے ہیں کہ ہمارا اگلا سال جو اوپننگ سٹاک ہوگا اگر فرسٹ اکٹوبر دوہزار سلہ وہ قریب قریب ستر لاکھ ٹن ہوگا پچیس لاکھ ٹن مور پچیس لاکھ ٹن سرپلس ہم کیری فورڈ کر کے جائیں گے اگلے سال اگر یہ ستر لاکھ کو میں جو بھی پروڈکشن اگلے سال ہوتا ہے اس کو جوڑتا بھی تو یہ بھی مور دن دین سو لاکھ ٹن آویلپلیٹی آف شگر اوکی ٹھیک ہمارا کنزمشن دو سو پچپن دو سو سانچ لاکھ ٹن ہوگا اس بھی چالیس پہ تالیس لاکھ ٹن کا سرپلس آویلپلیٹی دیش میں رہے گا ٹھیک یہ غلط اندیشہ ہے غلط انمان ہے اور غلط افوار اڑائے جا رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ ابھینا صاحب کا سوک جیناب کا بھی ہم سے جوڑنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں فیوچر مارکٹ کے اگر فیوچر مارکٹ میں چینی میں ٹریٹ کرنا ہو راجیب کپور تو آپ کی کال کیا ہوگی کرنڈ مارکٹ پرائز پر دیکھیں مرتنج جس طرح کا نیوز آیا ہے سٹاک لیمٹ لگنے کا یہ دیفنیٹلی تھوڑا سا نیگٹیو رہے گا مجھے لگتا ہے دام آلڈی کافی بڑے لیول پر سے گھڑ چکے ہیں اور کریکشن لے چکے ہیں تو مجھے بہت بڑی گراوٹ تو نہیں لگتی یہاں سے تیس چالیس روپے اور نیچے جا سکتا ہے بہت وہاں پر مجھے باٹم آؤٹ ہوتا ہوا دیکھتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو باٹم آؤٹ ہوتا ہوا دیکھتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور رکھ کرتے ہیں ایک اور مہتبون خبر کا خبر یہ ہے کہ راجستان سرکار نے سیوی کو چٹھی لکھی ہے کمولٹی میں گھڑ بڑی کے معاملے میں اور سیوی سے یہ کہا ہے کہ اگر فیوچر مارکٹ میں انعبشک طور پر قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں تو اس پر کروائی کی جائے اور راجستان سرکار نے اسپائیس بورٹ کے راجستان پرتنیدی کی شکایت پر یہ سنگیان لیا ہے اسپائیس بورٹ کے پرتنیدی نے مسالوں میں گھڑ بڑی کی شکایت کی تھی کی مسالوں میں گھڑ بڑی ہوئی ہے جانبوس کردان یہاں پر بڑھائے گئے ہیں اور اس سے ایکسپورٹ پر ایک برا اصل پڑ رہا ہے اور پی ایم او کو بھی چٹھی لکھی گئی تھی راجستان سرکار کو بھی چٹھی لکھی گئی تھی اب راجستان سرکار نے سیوی کو اس معاملے میں چٹھی لکھ کر کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے اگر اس طرح کی گھڑ بڑیاں ہو رہی ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کچھ اور کانٹر کی جہاں سے بکوالی کر کے چلنا بہتر ہوگا جی میتونجے کافی بھڑ چکا ہے چنا مجھے لگتا ہے جو اپر سائیڈ اس کا رہے گا چھپن ساڑھے چھپن سو میکسیمم رہے گا تو میں ایڈوائز کروں گا جہاں تھوڑا سا اور بزار اوپر آئے اگر ساڑھے پچھپن سو تک کے دام ملے تو بہتر رہے گا اب یہاں سے مجھے دام تھوڑا گرتے ہوئے دکھ رہے ہیں دو تین کارن ہے ایک تو باقی دالوں کے جو پروجیکشنز آ رہے ہیں کناٹکا کی طرف سے راجستان کی طرف سے اس میں بڑوتری درشائی جا رہی ہے کیونکہ آل نینوں کا ایمپیکٹ جو ہے حد تک ریڈیوز ہو چکا ہے تو ان سب کا پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑھے گا پرڈکشن پر اور بھاو پر نقراتما کسر ہوگا تو مجھے لگتا ہے دام وہ اور نہیں بڑھنے چاہیے کیا آپ کو بھی لگتا ہے چینے میں بھی بیش کر چلنا ہی فائدے مند ہے پچ پان سو کے اوپر یا پچ پان سو کے آس پاس مارکٹ کا ٹکنا مشکل ہے مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے اور کارن نے کیونکہ ریلی بہت سٹریچ ہو گئی ہے اور گورنمنٹ جو ہے اپنے طرف سے ہر سمبھ پریاز کر رہی ہے چاہے وہ سٹاکس کو لے کے ہو یا ایمپورٹ ہو اور دوسری بڑی بات ہے کہ اگر آپ والیوم اور اوپن انٹریس دیکھیں وہ یہاں پہ فیوچرس مارکٹ میں کم ہو رہا اور اس کے ساتھ پرائسز جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں مینز کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بہت زیادہ سٹیبل نہیں ہوگا اور پھر سے ایک بھکوالی جو ہے وہ یہاں پہ حاوی ہو سکتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ ایک بار سلنگ کر کے چلنا چاہیے یہ 5,475 کے لیول پہ سلنگ کر کے 53,50 کا پھلال یہاں پہ چھوٹا ٹارگٹ لے کے چلنا ہوگا کیونکہ کموڈیٹی بہت ڈھیک نہیں ہے یہاں پہ یہ سٹرونگ کموڈیٹی فنڈامنٹلز اس کے سٹرونگ ہیں اور ساتھ میں جس ٹاپ لاز ہوگا وہ قریب 3,460 کا ہوگا بہت کل سنچے میں وندنہ بارتی سویبین اور مسٹرڈ کے اوپر آپ کی کال انٹریڈے میں کیا ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں میں سل کر کے چلنا چاہیے انٹرنیشنل مارکٹ میں اتنی ویکنس نہیں ہے لیکن یہاں پہ لگ رہا ہے کہ گھرے لو بزار میں یہاں پہ تھوڑی سی بکوالی ابھی اور آ سکتی ہے کیونکہ پچھلے ایک دو ٹریڈنگ سیشن میں ہم لوگوں نے کریکشن آتے ہوئے یہاں پہ دیکھا ہے مسٹرڈ کی بات کی جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ 4425 کے لیول پہ سلنگ کر کے 4350 کا ٹاگٹ رکھنا چاہیے جہاں تک سویا بین کی بات ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی فال آسکتا ہے 4025 پہ سلنگ کر کے 3950 کا یہاں پہ ٹارگٹ رکھنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں گولڈ کی گولڈ کی قیمتیں سمیت دیرے میں ٹریڈ کر رہی ہیں اور فیڈ نے بیار دوروں میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا ہے کوئی بڑھوتری نہیں کیا ہے یہ مارکٹ آلیڈی ڈسکاؤنٹ کر چکا تھا فیضا کر بھی 72 روپے کی مضبوطی ہے گولڈ میں آہ وندنا کیا آپ کو لگتا ہے کہ گولڈ میں ابھی کچھ اور تیزی آئے گی آہ مجھے لگ رہا ہے مرتنجے ایک کریکشن کے بعد تیزی یہاں پہ آ سکتی ہے کیونکہ فیڈ نے یہ بھی انڈکیشن دیا کہ ابھی انٹریسٹریٹ ہائک نہیں ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ جون کے مہنے میں انٹریسٹریٹ ہائک ہو اور موروپر اس میں اپسائٹ جو ہے وہ ہم لوگ آتے وے دیکھ چکے ہیں اور سلور میں زیادہ تیجی اور جو گولڈ سلور ریشیو وہ بھی امپروو ہو کے سیونٹی تری چلا گیا جو کی ایٹی ایٹی ون کے قریب آ گیا تھا تو مجھے لگ رہے کہ تھوڑا سا سمیت دائرے میں کاروبار ہو سکتی ہو تھوڑا سا بہت سٹیپ کریکشن نہیں لیکن مجھے لگ رہے کہ انٹیس ہزار ایک سو تک جو لیول ہے وہ ہم یہاں پہ آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو جو میٹم یہاں پہ انویسٹرز ان سے یہی سلا کی تھوڑا کریکشن کا ویٹ کرے اور وہاں پہ جا کے انٹیس ہزار ایک سو کے لیول پہ بائنگ پوزیشن جو ہے وہ خریئیٹ کر سکتے ہیں راجیب آپ کا کمنٹ کیا ہوگا گولڈ کے اوپر کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ مارکیٹ چونکہ کافی بڑھ گیا ہے پچھلے دنوں تو اب یہاں سے ایک سیل کر کے چلنا دیتا رہے دیکھیں مرتونجے کوئی ٹھوس کٹالیزم کچھ مل نہیں رہا ہے بزار کو کٹالیزم نہیں ہے جو یہ بتایا کہ بزار کس دشا میں جانا چاہیے فیٹ پہ کافی کچھ نربر تھا اس کا ویٹ ہو رہا تھا اور اس میں کچھ آٹکم آیا نہیں اور آج جیپین کی پالیسی بھی تھی جس میں کچھ سٹیمولیس دینے کی بات چل رہی ہے تو اگر وہاں سے کوئی سٹیمولیس آیا تو شاید وہ گولڈ کو اور جم دے بٹ اگر میں تقنیکی طور پر بات کروں بارہ سو پینسٹ بارہ سو بہتر ڈالر یہ ایک اچھا رسسسنس کی طرح ابھی تک ایک کیا ہے اور شاید آگے بھی کرے گا ایک کریکشن ڈیو ہے بزار میں واپس بزار ایک بار 29,000 کے ستر کو چھو سکتا ہے تو وہ 29,000 کا لیول اچھا رہے گا میٹیم ٹرم انویسٹرز کے لیے نویشکو کے لیے ٹریڈرو کے لیے ابھی فیلال مجھے لگتا ہے ایک بہتر ٹریڈ کانٹرا ٹریڈ لینا چاہیے ابھی ساڑھے چار سو گادہ میں ساڑھے پانسو کے سٹاپ لس سے بیچنا چاہیے سو روپے کے سٹاپ لس سے اور نیچے میں دو سو سے دائی سو روپے تو آرام سے مجھے لگتا ہے مل سکتے ہیں تو دونوں ایکسپرٹ اس بات کو لے کر سہمت ہے کہ گولڈ کی قیمتوں میں آج گرابات آئے گئے اور سب سے بڑی بات دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کا ٹارگیٹ 29,100 کا ہے آپ دیکھیں اسکرین پر ایس ایم سی کا ٹارگیٹ 29,100 روپے اور ٹرسٹائن کا جو گولڈ کا ٹارگیٹ ہے وہ 29,100 روپے یعنی آپ کے لیے کوئی کنفیوزن نہیں ہے آپ جو ایکسپرٹ یہاں پر آپ کو رائے دے رہے ہیں اس کے آدھار پر ٹریٹ کر کے منافع کما سکتے ہیں گولڈ پر ایک خبر ابھی بھی یہ بھی آئی ہے حالانکہ سوطروں کے حوالت جانکہ رہے ہیں مل رہے ہیں کہ 15 دن پر یعنی ہر 15 دن پر گولڈ ایمپورٹ ڈیوٹی کی سمکچھا پر ویچار چل رہا ہے فیلہار جب ضرورت پڑتی ہے سرکار کو تب ایمپورٹ ڈیوٹی کی سمکچھا ہوتی ہے لیکن اب یہ چرچہ چل رہی ہے کہ ہر 15 دن پر ڈیوٹی کی سمکچھا ہوگی اور ایک بڑی بات اور ہے کہ وانیج منترالے نے گولڈ پر ایمپورٹ ڈیوٹی گھٹانے کی مانگ کی ہے اور 10% سے گھٹا کر 2% ڈیوٹی کرنے کی مانگ کی ہے اس موب کو آپ وندانہ بھارتی کی اس طرح سے دیکھ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت بڑی سمسیہ تھی جب کیاڈ ہمارا بڑھ رہا تھا اور وہاں سے کافی زیادہ ابھی مطلب کہہ سکتے کہ ایک لیمٹ میں ہے اور ساتھ میں جو انفلیشن ہے وہ بھی کہیں کہیں کنٹرول میں حالانکہ تھوڑا سا یہاں پہ جس طریقے سے ہے مہاراشترا وغیرہ میں وہ ایک concern ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اٹلیس پانچ پرسنٹ تو قریب کم کرنا ہی چھہیے کامنٹ کو بلکل سنچیپ میرا جیب چاندی کے اوپر آپ کی call انٹرڈے میں کیا ہوگی مجھے چاندی ایک بہت بڑے دائرے میں ٹریڈ کرتا وہ دکھ رہا ہے اوپر کا مجھے لیول لگتا ہے ساڑھے اکتالیس ازار نیچے کا مجھے مجھے دائرے میں آتا مجھے کروڈ کے اوپر آپ کا view کیا ہوگا profit booking آس دیکھنے کو ملی ہے کیا کرنے مارکٹ پرائز پر مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بیش کے چلنا چاہیے کیونکہ بہت important data gdp data u.s کا تو مجھے لگ رہا ہے جس طریقے سے negative outcome expected ریکشن آئے 3000 level پہ ویسے بھی ہم لوگوں نے واپس آتے ہوئے مارکٹ کو دیکھا ہے 2940 کے target کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بار selling کر چاہیے 3030 کے سٹا پلوس کے ساتھ ٹھیک ہے اور اب وقت ہے ریپیڈ فائر راؤنڈ کا راجیب آپ کی پہلی call کیا ہو مجھے مجھے لگتا ہے 2950 60 پر سائیوہ خرید نا چاہیے ویڈ سٹاپ لوس اراؤنڈ 2920 2900 رکھ نا چاہیے اور اوپر مجھے 350 تک کے ڈاغن دکھتے ہو مجھے لگ رہے کہ شگر می کون ٹریک میں سلنگ کر چلنا چاہیے یہاں پہ 3275 پہ سلنگ کر 3200 کا یہاں پہ قریب 3200 کا یہاں پہ ٹاغٹ رکھ چاہیے اور 3300 کا یہاں پہ ٹارگیٹ رکھنا چاہیے 3310 کا یہاں پہ آپ کی آپ کی مجھے لگتا ہے کھوپر میں اور ایک فال آسکتا ہے ٹورز 320 اسے 325 سے 26 کے دھائرے کے بیچ میں بیچ چاہیے بہت شکریہ راجیب کپور اور بندرہ بھارتی آپ کا بھی جان کریں مجھے مجھے